السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے فیزکس کے ایم سی کیوز اور یہ ایم سی کیوز موسٹ امپارٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو اول پر سیٹ کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت موصل ہو سکے جی تو دوستو جو پہلا قسطن ہے وہ یہ ہے کہ the SI unit of intensity of light is جو intensity of light ہے اس کا SI unit بتانا ہے اور نیچے آپ کو یہ چار آپشنز گیون ہیں آپشن اے ہے نیوٹن آپشن بی ہے کیلون آپشن سی ہے کلو گرام اینڈ آپشن نوبر ڈی ہے کینڈیلا تو اس کا جو رائٹ انصر ہے وہ ہے آپشن نوبر ڈی کینڈیلا جو ورنیر سکیل ہوتا ہے اس پر کتنی ڈیویجنس ہوتی ہیں تو اس کا جو رائٹ انصر ہے وہ ہے آپشن نوبر سی ٹین یہ جو آپ کو آپشن گیون ہیں ان میں سے کون سا ویکٹر ہے آپشن اے ہے سپیڈ آپشن بی ہے ڈسٹنس آپشن سی ہے ڈسپلیسمنٹ اینڈ آپشن نوبر ڈی ہے پاور تو اس کا جو رائٹ انصر ہے وہ ہے آپشن نوبر سی ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ویکٹر کونٹیٹی ہے باقی سکیلر کونٹیٹیز ہیں فور ایگزیمپل آپ نے ایک بلون اٹھائی اس میں آپ نے ہوا بھر دی ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے باندھا نہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو ہوا نیچے کو نکلے گی اور بلون اوپر کو جائے گی سو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے سو نیچے آپ کو یہ چار آپشن گیون ہیں ان میں سے جو اس کا رائٹ انصر ہے وہ ہے آپشن نوبر ڈی لا آف پنزرویشن آف مومنٹم کوئی بھی بال ہے ہم اس کو ورٹیکلی اوپر پھیکتے ہیں تو اس کی جو ہائیسٹ پوائنٹ ہوتی ہے اس پر اس کی ویلاسٹی کیا ہوتی ہے تو کوئی بھی بال اگر ہم اوپر پھیکتے ہیں تو ایک پوائنٹ ہوتی ہے جہاں پہ وہ تھوڑا سا اسٹیک کرتا ہے پھر نیچے آتا ہے تو اس پوائنٹ پہ جو اس کی ویلاسٹی ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ انصر ہے وہ ہے آپشن نوبر بھی زیرو اگر آپ کو ویڈیو سے نولیج مل رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ابھی سے کر دیں اگر ماس کو دبل کیا جائے اور فورس کو کنسٹنٹ رکھا جائے تو ایسلریشن کیا ہوگی ون ہاف ہوگی ڈبل ہوگی ون فورت ہوگی یا فور ٹائمز ہوگی تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نبر اے ون ہاف فرسٹ لا آف موشن is also known as لا آف تو جو فرسٹ لا آف موشن ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نبر سی انرشیا دی فرنڈ سائیڈ آف ہائی سپیڈ وائیکلز ایرو پلینڈز اور شپس آر شیپڈ ویڈ لائک ریڈیوز تو آپ نے دیکھا ہوگا ایرو پلینڈز اور شپس کی جو فرنڈ سائیڈ ہوتی ہے وہ سوئی کی طرح نوکیلی بنی ہوتی ہے وہ اسی لئے کیونکہ جو سائیڈ سے ہوا آتی ہے وہ گزر جاتی ہے اور وہ آسانی سے چل پاتے ہیں تو یہ کس چیز کو ریڈیوز کرتی ہے تو یہ فرکشن کو ریڈیوز کرتی ہے آپشن ڈی اس کا رائٹ انسر ہے فرکشن جو مومنٹم ہے وہ کون سی چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو مومنٹم کا جو فارمولا ہے وہ ہے پی اس اکول ٹو ایم وی یعنی ماس اور ویلاسٹی تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نوبر ڈی اے اینڈ بی ماس اینڈ ویلاسٹی جو رولنگ فرکشن ہے وہ کتنا ٹائم سے سمالر ہے سلائڈنگ فرکشن کے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نوبر ڈی ہنڈرڈ جب کوئی بھی اوبجیکٹ ریسٹ میں ہو جو فارس آف فرکشن ہے وہ کیا کہلائی گی تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نوبر اے اسٹیٹک فرکشن پیرلل فرکشن بھی ہیں اور داریکشن بھی سیم ہے تو ان فرکشن کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نوبر بی لائک پیرلل کمپوننٹ آف اے وکٹر عیיכل لگ ایکس ایکسیز کا ایکس ایکسیز کارلڈ تو جو ایکس ایکسیز کمپوننٹ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نوبر ڈی بورث اے اے نے ان کو ہوریزنٹل کمپوننٹ بھی کہا جاتا ہے اور ایکسی کمپوننٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ٹارک کی ڈیفنیشن ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر ڈی ٹارک ایک باڈی ہے جو روٹیٹ کر رہی ہے کلوک وائز تو اس کا جو ٹارک ہوگا وہ کیا ہوگا اپوزیٹیو ہوگا نیگیٹیو یا اپوزیٹ یا پرپینڈکولر تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر بی نیگیٹیو کہ جو سینٹر اپ باڈی ہے گریوٹی کی وہ فلکرم کے نیچے ہے تو جو باڈی ہے وہ کس ایکلو بیرم میں ہوگی اسٹیبل میں ہوگی انسٹیبل میں ہوگی نیچرل میں ہوگی یا نن اف دیس تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر اے اسٹیبل اکارڈنگ تو فرسٹ کنڈیشن آف ایکلو بیرم ایکلو بیرم کی فرسٹ کنڈیشن کے مطابق جو بھی باڈی ہیں جن پہ فرس اپلائے ہو رہا ہے ان کا سم کیا ہوگا پوزیٹیو ہوگا زیرو ہوگا نیگیٹیو ہوگا یا نن اف دیس تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر بی زیرو وہ نکتہ جس پر پورا وزن جسم کا کام کرتا دکھائی دیتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر سی سینٹر آف گریوٹی ہمیں کیپسٹنس کا ایس آئی یونٹ بتانا ہے اور اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر دی فیرار ان ٹی ٹیسٹ میں زیادہ تر جو فیزکس میں ایم سی کیوز آتے ہیں وہ ایس آئی یونٹ سے ریلیٹڈ آتے ہیں سو میں نے ایس آئی یونٹ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہوئے جس میں میں نے موسٹ امپارٹنڈ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ایس آئی یونٹ شیئر کیے ہوئے ہیں اینڈ سکرین پہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اب تک کی وہ موسٹ امپارٹنڈ ویڈیو ہے انشاءاللہ جتنے بھی ایس آئی یونٹ کے ایم سی کیوز آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے نا وہ میری ویڈیو سے آئیں گے ہمیں فریقونسی کا ایس آئی یونٹ بتانا ہے اور نیچے آپ کو یہ چار آپشنز گون ہیں ان میں سے جو اس کا رائٹ انسر ہے آپ کو مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے مزید اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا آپ نے دوستوں کے ساتھ ملیں گے کسی نیکسٹ اور امیزنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ